ہوں گے بشیر و مبشیر نہیں ہوں اور اگر ساتھ گناہ آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے وہ جو فرجتے ہیں نا وہ بشیر و مبشیری بن کر آئیں گے ناکیر و ملکیر نہیں ہوں رہیان ہیں سننے کو ساتھ گناہ اب یہ مومن ہو مومنہ ہو سب کے لیے ہے کیوں اس لیے کہ برزخ کے حالات میں آپ کا عقیدہ آپ کا جو ولایت اور امامت کا عقیدہ ہے وہ ضرور کام آتا ہے مگر انیشل سٹیج میں آپ کو ان ساتھ گناہوں سے بچنا ہوگا اور اگر ان ساتھ گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کو آپ نے انجام دیا ہے تو آپ رسول اللہ کے قریبی صحابی معاذ بن جبل کی طرح بھی ہو جائے صحابی معاذ کی طرح بھی ہو جائے تو آپ کو اس پہلی رات کے محشد سے کوئی بچا نہیں سکتا یہ آپ کو نوٹ کر لیا ہے ہوتی ہی پہلی رات کی محشد مومنوں کے لیے کیوں کیونکہ جو منافق اور مشرق اور کافر ہیں ان کو تو عذاب روح کے نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے ان کے لیے پہلی رات دوسری رات ہے ہی نہیں کیونکہ سلسلہ ہی ان کے عذاب کا شروع ہو جاتا ہے جیسے ان کو موت آتی ہے اور موت آتی ہے جو کہتے ہیں نباکم کو وہی سے ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے لیکن جو مومن اور مومنہ ہیں ان کے لیے پہلی رات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ آپ کے بیرے خیال میں میرے خیال میں کہ میں بیری رات کو بھیانک والی رات بناوں بہت شروع کی رات بناوں یہ میرے سکون اور رد بناوں اور دل آسے کی رات بناوں یہ میرے خیال ہیں کتنے گناہ؟ ساتھ گناہ نمبر ون چخل خوری لگائے بجائے بعض لوگوں پتہ ہیں کیا یہ مرض ہے یہاں سے پنک کرتے ہیں اس کو جا کے سبھانے دیکھا تمہارے بارے وہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اوہ تھوڑا سا مٹی مسالہ لگا 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 اس کے اندر ہاں وہ جو پیار سے اس کو اپنا دوست مانتا تھا کہتا ہے اچھا اس نے یہ کچھ کہا بھدبخت آدمی اس نے یہ کہا اب وہ بھدبخت آدمی کے لفظوں کو اور مزید پڑھا کے وہاں پہ جاتا ہے میں گیا تھا کل فلاں سے ملاقات کرنے کے لیے اس نے تو آپ کے لیے یہ 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 کہا ہے اس کے دل میں اور لگا ہے یہ جو کرتے ہیں لگائے بوجائے یہ بڑے خطرناک ان کو پہلی رات میں ضرور فشار قبل سے گزرنا ہو مگر ایک کہ وہ مرے سے پہلے توبہ کرنے اور جن کو لڑایا تھا جا کے ان کو ملانے مہت مشکل کامل ہے لڑانا آسان ہے صدا پڑھ دے محمد تو میں جدی جدی وہ جو سات گناہ ہے اس کا میں حق ادار کرتا ہوں کیونکہ قائم میں پاس زیادہ نہیں ہے ورنہ ہر ایک کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے بڑی حصیل داستان ہے برزہی کی داستان ہے کہ جو لگائے بوجائے کرنے والے ان کے ساتھ کیسے عذاب ہوتا ہے اور اس کی پوری ایک داستان ہے اب دوسرا گناہ ہم چھوڑتے ہیں جلدی جلدی آگئے ہیں دوسرا گناہ ہے نجاست کے معاملے میں جو لاپرواہ ہے اللہ ہوئے کہیں بھی ٹوائلنٹ میں چلے جاتے ہیں بغیر دھوئے نکلا تہارت کی پرواہ کپڑن نجس ہو جائے وہ ہونے دویا رہے ہیں جا کے ایک دفعہ ہم بعد میں ساپ کر لیں گے کپڑن چینج کر لیں گے جو نجاست اور تہارت کے معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں ان کی پہلی رات عذاب کی ہوتی ہے اور فشار قوم ان کو ضرورت ہے یہ سب معصومین کی ہے میں کریں کہ وہ پہلے سہی اس کے بارے میں خاص احتمام کر کے توبہ کر لیں تاکہ مرنے سے پہلے یہ بھی اس طرح کی ہے جو جائے معاملہ تیسرا گناہ ہے بدزبانی اللہ یہ بیڑیا ہے زبان جو خطرناک ساپ سے زیادہ خطرناک ہے کسی بیڑیے کسی محشی جانور سے بھی آپ پھر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی محشی جانور کو آپ جائے کے دیکھیں نا تو اس کے اندر آپ کو تکلیف یا حذیت پہنچانے والی اور ڈینجرس چیزی ہے کہ دو ہی ہوگی باقی آپ شیر کے پیپ پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں بڑا بلائیم ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے دم سے بھی کیا سکتے ہیں بچنا کیا ہے آپ کو اس کے داتوں سے بچنا ہے اس کے خطرناک بنجوں سے بچو لیں ٹھیک بیڑی ہے کہ صرف یہی داتوں سے بچ لیں اور کے پنجوں سے بچیں باقی آپ کھیلتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب صرف اس کے موں کو آہ اس کا ٹیٹوہ آپ نے دبا لیا ہے تو سارا بدن آپ کھیل سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے مگر انسان اتنا خطرناک ہے پتا نہیں کہاں سے کب کیسے آپ کو لطار یہ ایسا بیڑی ہے پتا نہیں چلتا کہ کہاں سے اس نے بار کیا کچھ نہیں تو کچھ لوگ تو خالی ایک زہریلے مسکرات سے کسی کو بار دیتے اللہ اکبر ایک آنکھ کی اشارے سے کسی کا دل توڑ دیتے اللہ پتا ہے حضرت نو کی بیوے کا کام کیا ہوتا تھا جس کو اللہ نے لعنت کیے حضرت نو کی بیوے پیچھے پیچھے جاتی تھی جیسے حضرت نو دبلی کے لیے لوگوں کو اکھٹا کر کے شروع ہوتے تو پیچھے کھڑی ہوتی تھی پیچھے کھڑی ہوتی تھی حضرت نو کے پیچھے اور حضرت نو نہیں دیکھ رہے حضرت نو لوگوں سے خطاب کر کے گفتگو کر رہے پیچھے اسے کہتی اس نے پیسے کرتے یہ باگرل اس کی بات بس ہو لوگ جیسے ہی دیکھتے وہ اس کی خود گھر کی بیوی کہہ رہی ہے تو لوگ اٹھ کے وہاں سے بھاگ جاتا جب دیکھتے تھے میرے لوگ کہاں ہے سب نکل گئے کس کی وجہ سے وہ ایک اشارہ کرنے والی ہے اللہ رات ہوئی اس کے لیے کہ جو زبان سے کسی کو رحسان پوچھتا ہے باتیں غلط کرتا ہے رف زبان اس کی ہوتی ہے گالی گلوج سے گفتگو بچوں کو ڈانٹ کے بات کرتا ہے بیوی کے ساتھ رف لینگویج استعمال کرتا ہے اس کے اندر سلوک اچھا یہ نہیں ہوتا زبان اس کی یہ گناہ تریسہ گناہ چوتھا گناہ ہے جناب اللہ ہم کتنی ناشکرے ہیں ہم خود اندازہ لگا رہے ہیں جب بھی ہمیں کسی ایک معمولی نعمت کے کمی کا احساس ہوتا ہے ہم شکوا کرنے لگتے ہیں اور جو نعمتیں باقی موجود ہیں اس پر زبا جو ہی نہیں جو نہیں ہے اس کا ہونا روتے رہتے ہیں اور جو ہے اس پر کبھی شکر نہیں کرتے ہیں یہ ناشکری ہے کفرانی نعمت ہے اور یہ جو کفرانی نعمت کرتے ہیں نا وہ ضرور قبر میں عذاب میں مقتلاؤں گے پہلی رات ان کے لئے بہت سخت مذہب چار ہوگے گا پانچوہ گناہ سنیے گا پانچوہ گناہ ہے غیبت کرنا خاص کر کسی مومن کی بعض ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں وہ علماء کی بھی غیبت آراب سے کر لیتے ہیں حد ہو گئی ہے کوئی شہید ہو چکا ہے اس کی بھی غیبت شروع کر لیتے ہیں کچھ ایسے بھی ہے کچھ لوگ منافر ان کے چہرے سے اللہ نے نقاب ہٹا دیا شہید کوئی اور ہوا ہے کوئی اور ہوا ہے مدل منافقین کے چہرے سے نقاب اللہ نے اڑا دی کیسے جیسے دشمنوں نے خوشیہ بنائی انہوں نے بھی عمامہ پہن کے خوشیہ بنائی مطلب ظاہر ہو گیا کہ عمامہ تو خالی ایسے ہی ہے ورنہ پیچھے وہی وہی دشمن کی چاہتا ہے یہ بہت خطرناک گناہ ہے جسے غیبت کرنے کتنے ہو گئے پانچ چھٹا گناہ اگر انسان کسی مومن کی مدد کر سکتا ہو اور مومن نے اسے آکے اپروچ کیا ہو اور اس نے دینئے کر دیا تو وہ عذاب کیلئے تھا کیا مطلب مطلب یہ کہ اللہ اس کے ذریعے سے آپ کا ادھان لیتا ہے میرا ادھان لیتا ہے باستو اس ماملے میں اتنے زیادہ میں نہیں کہتا بہت گئے گزرے ہیں میں گرگرے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک معمولی سا فیور کسی کے لیے دینے کو تیار ایک معمولی بھے آپ کافی سالوں سے یہاں رہتے ہیں ایک نیا آدمی آیا ہے سٹل ہونا چاہتا ہے آپ سے مشورہ چاہتا ہے آپ کی تجربے آپ کی ایکسپیرینس کا کچھ اسے آپ دے دیں مشورہ اچھا دے دیں اچھا مشورہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ایسے لوگ ضرور فشار قبل کو تیار خواہدیں آپ کے لیے بہت خطرنا ہے سات ور آخری اور اس کے بعد بھی میں بھتگو کو تمام کرتا ہوں چونکہ ٹیم ہمارے پاس نہیں غور سے سنیے گا سات ور آخری گناہ ہے جناب نماز کو سبق شمار کر نماز کا وقت آیا ہے چاہے لوگ کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے ہو گیا میں چل رہی ہے پہلے ختم ہو جائے پھر پڑھ لیں گے اس میں کیا ہے ابھی ٹائپ بہت ہے یا پھر نماز پڑھنے کے لیے شروع ہوئے وضو کیا چلدی چلدی صحیح علیہ اس کی پرواہ کی نہیں بس اسے کرتے ہیں لا پرواہی کرنا ہے نا سبق شمار کرنا مطلب یہ کہ ٹیکنگ 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 اوہی مسئلہ کیا ہے ہاتھ پھر تو دھونا ہے اس میں کیا ہے جیسے جیسے سیدھا دوں اوپر سے نیچے دوں فرق کیا پڑھتا ہے دھونا ہے تو دھوالی ہے جیسے کہا گیا ہے ویسے کروں نماز جلدی ہر کام میں ان کے پاس ٹائم ہے ٹھیک ٹھا ٹائم لگا کے اپنا وہ کام کرتے ہیں مگر نماز کی جب آلیاتی تو اتنی ٹیسی سے ادا کرتے ہیں سیئیک اللہ اللہ بسم اللہ 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 شروع کرو بسم اللہ 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 ختم محمد محمد سلاو حل حال 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 عمل یہ یہ کوئی جوک نہیں میرے روز کروں خود ہی سیریس نیتر رہے بے شک بے شک نماز اسی قبر میں آکے شکایت کرے گی پتہ آپ کو قبر میں بھی شکایت کرے گی اور روز محشر میں بھی شکایت کرے گی نماز کہے گی پرمتگار اس نے مجھے ضائع کیا تو بھی اس کو ضائع کر فرمانے کی نماز کے وقت آیا فرمانے کی پڑھی بھی تو نماز نوزو صحیح نا نماز کا حدہ صحیح جلدی 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 ہر چیز میں جلدی ختم ہو جائے بہت تیز باقی کاموں میں ٹائم ہے لگا کے آرام سے کوئی مسئلہ نینٹی منٹس فوٹبال دیکھتے ہوئے کوئی تقلیب نہیں اچھی بات گناہ نہیں ہے مگر اللہ کی عبادت میں تو اسی طرح تھوڑا سا قائم لگا کے کر رہا تھا یہ ساتھ ہی چیز ہے میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی لیکھ رہا تھا میں ان سب چیزوں کو چھوڑتا ہوں سات گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہماری پہلی رات عذاب کی نہ ہو قبل کی اندار